دنیا بھر میں ان دنوں کورونا کا جوردست کہہر چل رہا ہے دیش دنیا کے لوگ اس بیماری کا مجبوطی سے سامنا کر رہے ہیں تو وہیں جائپور دلی روڈ اسٹیت نمس اسپتال کے وائس پریسیڈنٹ اور سنکرمہ نیانترک ڈاکٹر نریندر سینی نے کورونا کو لے کر نیو جنڈیا سے خاص باتچیت کی اور اپنے سجھاو ساجہ کیے دنیا بھر میں ایک لاکھ پچاسی ہزار سے زیادہ لوگ اس سے پیڑیت ہیں ایراؤنڈ سات ہزار لوگوں کی موت ہوئی ہے لیکن لوگوں کو سمجھنا پڑے کہ یہ موتیں ہوئی کیوں ہیں کیوں ڈیٹس ہوئی ہیں یہ یہ انہی لوگوں کی ڈیٹس ہوئی ہیں جو یہاں تو بہت ایکسٹریم ایجز میں ہیں اسی سال سے اوپر کے آس پاس کے ہیں یا ان لوگوں کو ساتھ ساتھ میں یہ نہیں کہ صرف اول ڈیج تھی اول ڈیج کے ساتھ ساتھ ان کی بیماریاں بھی تھی جیسے ڈائیبیٹیس تھی ان کچھ لوگوں کو ان کی ڈائیبیٹیس کنٹرول نہیں تھی ہائپر ٹینشن تھی جس کو کہتے ہیں کی بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا لیکن کنٹرول نہیں تھا کچھ لوگوں کو ایچائی بھی تھا اور وہ دوائی نہیں کھا رہے تھے تو جتنی بھی ڈیٹس ہوئی ہیں یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ان لوگوں کی ہوئی ہے جن لوگوں نے اپنی ایک تو ایج زیادہ تھی دوسرا جو ان کو دوسری بیماریاں تھی ان کو کنٹرول نہیں کیا ہوا تھا یدی ہمیں کوئی بھی بیماری ہے اس کو کنٹرول میں ہے یدی ہمیں کورنا وائرس بھی ہو جاتا ہے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں سافدھانی برتنا پہلا سافدھانی یدی آپ کو کورنا وائرس کے سمٹمز ہیں یعنی وہ سمٹمز کیا ہیں یدی آپ کو بکھار ہو رہا ہے خانسی ہے سانس لینے میں تکلیف ہے اور آپ کا سمبند ہوا ہے ابھی جن کے آس پاس کی ان کو کورنا وائرس تھا یا وہ لوگ جو کورنا وائرس پیریت دیشوں سے آئے ہیں جیسے کی چائنہ سے آئے ہیں اٹلی سے آئے ہیں سپین سے آئے ہیں ایران سے آئے ہیں ایسے لوگ جو وہاں سے آئے ہیں اور یہاں آکر ان کوئی بیماری ہو گئی اور آپ نہیں بھی گئے تھے لیکن آپ ان لوگوں کے سمپرک میں آئے ہیں جو وہاں سے آئے تھے تو آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے دھیاند کیا کرنے آپ کو یا آپ کو یہ سب سمٹمز ہیں جو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں بخار ہو خانسی ہو سانس لینے میں تکلیف ہو تو آپ فوراں اپنے نزدیکی ڈاکٹر کو دکھائیں سرکاری ڈاکٹر کو دکھائیں یا پرائیویٹ کوالیفائیڈ ڈاکٹر کو دکھائیں جو آپ کی بات کو سمجھ سکے اور یدی ان کو لگے گا تو آپ کو نکٹم جو بھی جہاں پر یہ جانچ کرنے کی سودھ ہیں وہاں پر آپ کو بھیجے گا اور وہاں پر آج کی تاریخ میں یہ سارے کی ساری جو جانچ ہیں sophisticated جانچ ہوتی ہے لیکن آپ کی مفت جانچ ہوگی اور یدی ان کو پائے جائے گا کہ آپ میں اس کے اندر آپ کے لکشن ہیں کورنا وارس کے تو آپ کو داخل کر لیا جائے گا داخل کرنے کے وقت گھبرائیے نہیں اور دوسرا یدی آپ کو ایسے سمٹمز ہیں سب سے پہلا کام آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو social distancing اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو دوسروں سے الگ رکھنا ہے یہ ہماری بھی ایک جمعواری ہے society کی ایسا ایک جمعواری ہے یہ نہیں کہ سارے کم سرکار ہی کرے گی یدی ہم بھی اپنے آپ کو سمجھ لیں گے تو اس بیماری کو ہم دوسروں تک پہنچانے میں روک لیں گے اور جب ہم کچھ سمجھیں گے تو ہم اپنا ہی بھلا نہیں کر رہے اپنی family کا بھلا کر رہے ہیں اور society کا بھلا کر رہے ہیں تو آپ یدی ایسے کوئی لکشن آتے ہیں آپ کے یا آپ کے گھر میں تو آپ ان کو بھی یا اپنے آپ کو گھر میں اپنے آپ کو تھوڑا الگ کر لیں ان کا کھانا پینا سب تھوڑا سا distance سے maintain کریں اور کسی کو یہ بھی یدی خانسی ہے بخار ہے تو اس سے کم سے کم ایک میٹر کا distance رکھیں یدی ہمیں بھی خانسی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو ہمارا عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہمیں کھانسی ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے تو ہمارے ہاتھ سامنے آتے ہیں یہ ہاتھ میں جو کٹانو آتے ہیں یہ کورنا وارس کے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ سانس کے دورہ فیلتا ہے کھانسی کے دورہ فیلتا ہے تو ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی ہمیں کبھی کھانسی ہو تو اپنے ہاتھ آگے نہیں لگائیں جتنا ہو سکے ہمارے پاس ٹیشو پیپر ہونا چاہیے ٹیشو پیپر ہم نے استعمال کیا کھانسی ہوئی سامنے ٹیشو پیپر رکھا اور اس ٹیشو پیپر کو ہمیں ڈسٹ ون میں ڈالنا ہے ہماری گندی عادت ہے کہ ہم اپنے ہاتھ میں جو ٹیشو پیپر وغیرہ کوئی بھی کاغذ وغیرہ ہوتا ہے اس کو کہیں بھی سڑک پر پھینک دیتے ہیں اور یہی جو اس کے اندر جو کٹانوں ہوتے ہیں یہ آپ کے گھر میں دوبارہ آ سکتے ہیں آپ کے پریوار والوں کے پاس جا سکتے ہیں یہ ٹیشو پیپر کسی اور کے پاس جا سکتا ہے یا آپ کے پاس دوبارہ آ سکتا ہے تو آپ اپنے فیملی کو بھی اس سے نقصان پہنچا سکتے ہیں اس لئے ٹیشو پیپر کو ڈسٹ ون میں رکھیں لیکن کئی بار ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹیشو پیپر نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں آپ کو کھانسی آ رہی ہے تو کسی کے موہ کے آگے کھانسی ہے نہیں آپ کونی کا استعمال کریں کونی سے نیچے کر کے اس کو آپ جدی کھانسیں گے تو دوسروں کو نہیں پھیلے گا یہ جو کن ہے یہ نیچے جائیں گے تو پہلا دھیان جدی آپ کو کورنا وارس یا کسی بھی کھانسی ایسے سے پیڑت ہیں تو کھانسی ہے تو کھانسی ہے کونی رکھ کر یا ٹیشو پیپر کے ساتھ تاکہ آپ دوسر تک نہ جا سکیں کورنا وارس کا کٹانو بہت زیادہ دور تک نہیں جا سکتا زیادہ جیسا تین فیٹ ایک میٹر کے ڈسٹنس پہ جا سکتا ہے تو آپ ان سے ڈسٹنس منٹین کریں گے دوسرا کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ کورنا وارس کا جب کٹانو بھار بھی آتا ہے تو جب ہم کھانسی ہیں تو بھار آیا یا تو کسی کے دورہ سانس کے دورہ اس کے اندر جا سکتا ہے یا آپ کے آس پاس کی سراؤنڈنگز پہ ٹیبل ہے تو ہم نے کھانسا تو کھانسی کی دورہ جو کٹانو نکلے وہ آپ کے ٹیبل پہ جا سکتے ہیں آپ کے آس پاس صوفہ یا جو بھی آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں جا سکتے ہیں اس لیے اپنی سراؤنڈنگز کو بھی جو آپ کے آس پاس ٹیبل ہے آپ کے کرسیاں میج ہیں دور کے ہینڈل ہیں ان کو بھی جرور ساف رکھیں ساف کسی بھی ڈسنفیکٹنٹ سے آپ کر سکتے ہیں ڈسنفیکٹنٹ جیسے سوڈیم ہائپوکل رائٹ جس کو آپ کے گھروں میں آرام سے ہوتا ہے آپ اس سے ان سب آس پاس کی چیزوں کو ساف کریں خاص طور پر دور ہینڈلز جو ہمارے دروازہ ہوتا ہے اس میں جو ہینڈل ہوگا ہوتا ہے جس میں بار بار آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو اس کو جرور ساف کریں تیسرا ہم نے بتایا کہ جیسے کی کیونکہ آپ کے ایک تو میرے سانس سے فیل رہا ہے کھانسی جب ہم کر رہے ہیں تو دریکٹ دوسرے کے موہ میں جا رہا ہے دوسرا ہم نے بتایا کہ انڈریکٹی ہے میرے ہاتھوں کے دوارہ جا رہا ہے کیونکہ یہ کٹانوں میرے آس پاس سب ہوتے ہیں تو میرے ہاتھ جب لگتے ہیں کہیں بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو یہ کٹانوں ہمارے ہاتھ میں آ جاتے ہیں اور عموماً ہمارے ہاتھ موہ میں جاتے ہیں ناک میں جاتے ہیں آنکھوں میں جاتے ہیں جس کے دوبارہ یہ اور فیل جاتا ہے تو ہمیں ہاتھوں کی صفائی رکھنا بہت ضروری ہے ہاتھوں کی صفائی ہم دو طریقے سے کر سکتے ہیں عام سابون اور پانی سے اپنے ہاتھوں کو ضرور رہیے یہ آپ کو کورونا وارث سے بچائیں گے جتنی باری جتنی باری آپ نے آس پاس ٹچ کی ہے اس لئے فریکوینٹی ہاتھ وحشک جرور کی کوئی کی باری ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا جب بھی آپ کے ہاتھ آپ کے موہ طرف جا رہے ہیں آپ کے ناک کی طرف جا رہے ہیں آپ کی آنکھوں کی طرف جا رہے ہیں دیان رکھئے اس سے پہلے اپنے ہاتھوں کو جرور دھوئیں جدی صفائی اور پانی کی آپ کے پاس آس پاس نہیں ہے تو ایک ہینڈ رب ہوتا ہے ہینڈ رب میں سیونٹی پرسنٹ الکوہل ہوتا ہے یہ مارکٹ میں ملتا ہے اس میں آپ الکوہل سے آپ دھوئیں ہاتھ اس میں آپ الکوہل ہاتھ پانی کی جواب شکتہ نہیں ہوتا ہے جب آپ کے پاس یہ ہینڈ رب جس میں سیونٹی ستر پرتیشت الکوہل ہوتا ہے آپ ہاتھوں پہ لگائیے اور ہاتھوں کو آپ اچھے سے ان کو رب کریے آپ کے ہاتھ کورنا وارث سے رہیت ہو جائیں گے آپ کو اس سے کوئی نہیں ہوگا ایک چاہے وہ ہینڈ رب کریں یا ہینڈ واش کریں ایک ٹیکنیک ہے جس کے دورا آپ پورا ہینڈ واش کرتے ہیں اس کا طریقہ ہے پہلے سابون لیا یا ہینڈ رب لیا اس کو پہلے اچھے سے ایسے رب کریں پھر ان بیٹوین دا فنگرز یہاں کریں پیچھے کی طرف کریں پھر اپنے ناکھونوں کو اپنے ہینڈ کو اس طرح کیسے کریں پھر اپنے ناکھونوں کو ہتہلی پہ لگائیں اس ہتہلی پہ لگائیں پھر انگوٹے سے ان کو ساف کریں اور پھر پانی سے اپنے ہاتھ دھولیں اور یا ہینڈ رب ہے جس میں الکوہل ہوتا ہے اس پانی سے دھونے کی اوشکتہ نہیں ہے آپ کے ہاتھوں میں الکوہل اپنے آپ سے اڑ جائے گا آپ کو پانی سے دھونے کی جرد نہیں ہے یا اس طریقے سے آپ کریں گے تو آپ کو کورونا وارس کیا کوئی بھی اور بھی دوسری بیماریاں جو کٹانوار سے ہوتی ہیں وہ نہیں ہوں گی تیسرا ہم نے دیکھا کہ ایک پینک ریہشن کے روپ میں لوگوں نے ماسک پہننا شروع کر دیا لیکن یہ ماسک ایک بہت اچھی چیز ہے لیکن ماسک انہی لوگوں کو جرد ہے جن کے لیے یہ اوشک ہے بینا بات پہ ماسک مت پہنیے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے نقصان بجائے اپنے آپ کو ماسک کو کیسے پہننا چاہیے سب سے پہلے جو ماسک لیتے ہیں ایک تو آپ دیکھئے ابھی نیوز پیرپر میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ ماسک جو ہے یہ ہمارا کئی باری دیکھیں کہ ماسک جو ہے آج کی تاریخ میں آپ کو جو یوز کی ہوئے ماسک آپ کو مل رہے ہیں لوگوں نے اس کو پہنا اور پھینک دیا اور کباری لوگوں نے اس کو اٹھایا اور اس کو پیکنگ کی ری پیکنگ جنگ کر کے آپ کو ماسک کر لیں یہ ماسک آپ کے آپ کو بہت زیادہ نقصان پہچا سکتے ہیں اس لئے سب سے پہلا یعنی آپ کو ماسک عوشکتہ نہیں ہے لیکن جن کو عوشکتہ ہے ان کو ماسک ایک اچھی ریلائیبل شاپ سے ہی کھری دیے جہاں کی آپ کا ماسک بلکل ایک ڈسپوزیبل 90% ماسک ہوتے ہیں تاکہ وہ آپ کو ماسک ٹھیک عوستہ میں ملے دوسرا جب ماسک پہنے تو دھیان رکھیں کہ آپ کا ناک اور مو دونوں کبر ہونے چاہیے 90% ہم نے لوگوں دیکھا کہ ماسک ایک فیشن بن گیا اس کو فیشن کی طرح استعمال مت کریے جدی آپ نے ماسک پہنا ہے تو مو اور ناک دونوں آپ کا ڈھکا ہونا چاہیے اور یہ نہیں کہ آپ نے کبھی ماسک کے اوپر بار بار لگ رہے ہیں اور یہی ماسک جو بہار سے ہوتا ہے اس کے اندر بہار کٹانو ہیں اور آپ کے ہاتھوں کے دوارہ آپ کو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو پچھا دیں گے اس لئے ماسک کو پہنا جروری انہی لوگوں کے لیے جن کی عوشکتہ ہو اور کن نکن لوگوں کو عوشکتہ ہے ماسک پہلا یدی آپ کے گھر میں کوئی مریج ہے جس کو خانسی جکام بخار ہو رہا اس کو عوشکتہ ہے آپ کے گھر میں یہ ہے جو اس کے آسپاس لوگ رہ رہے ہیں گھر کی فیملی کے لوگ ان کو عوشکتہ ہے ہیلتھ کیئر ورکرز کو عوشکتہ ہے جو ہاسپیٹل میں کام کر رہے ہیں جو ان مریجوں کو دیکھ رہے ہیں خانسی جو کام کے مریجوں کو دیکھ رہے ہیں ان کو عوشکتہ ہے باقی سب جگہ جرورت نہیں ہے باقی لوگوں کو جرورت نہیں ہے انتہ جیسے میں نے بتایا ایک ماس کو جیدی پہنے تو اسی طریقے سے پہنے اتنا آسان نہیں ہوتا آپ تھوڑی دنوں کے بعد تھوڑی دیر کے بعد محسوس کرتے تو اس کو اتار جڑھ رہتے جو جیدہ نقصان دے سکتا ہے اس لئے ماس وہی لوگ پہنے جیسے میں نے بتایا جن کو عوشکتہ ہے باقی لوگ کو ماس کی جرورت نہیں ہے ہم سب مل کر یہ کورنا وارس جیسے بیماری کو مٹا سکتے ہیں پروائیڈ ہم لوگ جاگ روک ہیں اور دوسروں کو جاگ روک رکھیں سب سے آسان طریقہ اس کو ہٹانے کا صرف یہ ہے frequent ہینڈ واشنگ اپنے آس پاس کی چیزوں کی سراؤنڈنگ کو کلین رکھیں اور خانستے وقت دھیان رکھیں کہ یا تو ٹیشو پیپر سامنے رکھیں یا اپنا اس طریقے سے ایل بو سے استعمال کریں اور جتنا ہو سکے اپنا ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ بتائیں جیدہ گھومیے نہیں آج کی تاریخ میں جب کورنا وائرس ہے شوشل ڈسٹنسنگ رکھیں پارٹیز میں مات جائیں گھر میں رہیں سرخ ڈسٹنسنگ